یہ بہت مہم ہے کہ ہم بی بی کی سیرت کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے گھروں کو جو ہے وہ مزین کریں گھر ہمارے ایسی ہی ہونے چاہیئے کہ جیسا یہ چاہتے ہیں اصل ماننے والا وہ ہے کہ جس کی زندگی ظاہری طور پر ویسی ہو جیسا وہ چاہتے ہیں یہ روایت ہے تو لانی یہ شخص اپنی زوجہ کو بی بی کی خدمت میں بھیجتا ہے اور ان سے درخواست کرتا ہے کہ ہمیں کس طرح ہونا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو بی بی جو ہے وہ ان کو ان کی زوجہ کو یہ کہتی ہے کہ جو ہم نے کہا ہے اس پہ عمل کرے اور جس سے ہم نے منع کیا ہے اس کو ترک کر دے تو ہی وہ یہ زندگی گزار سکتا ہے جیسے ہم چاہتے ہیں یہ جب وہ جا کر اس کو بتاتی ہے اپنے شوہر کو تو یہ رونے لگتا ہے گریہ کرنے لگتا ہے اور پھر دوبارہ بیچتا ہے کہ ہماری زندگی اس طرح ہم کوشش کرتے ہیں مگر جیسا آپ چاہتے ہیں جس کا عمر کی ہے وہ سب نہیں کر باتے تو پھر کیا ہوگا ہمارے ساتھ تو وہ پھر جاتی ہیں پھر سوال کرتی ہیں تو بی 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 کہتی ہیں ظاہر ہے کہ جو آمال جس کے اس طرح نہ ہو جس طرح ہونے چاہیے تو اس کو سزا ملے گی اس کو سزا ملے گی اگر اس نے غلط کام کیا ہے تو اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا جب یہ جا کے ملنے تھا تو وہ اور گریہ کرنے لگتا ہے اور رونے لگتا ہے کہ اب تم مشکل میں پھز گئے تو اب سزا ملے گی تو اب سزا کیسے ملے گی کہاں ملے گی ہم کہاں کس طرح رہیں گے خوب ظاہر ہے یہ پریشانی کیونکہ دیکھیں قرآن جو ہے خود کئی جگہوں پر اور ایک اچھی خاصی تعداد قرآن کی آخرت کی گفتگو کرتی ہے قیامت کی گفتگو کرتی ہے جہنت اور جہنم کا ذکر کر رہی ہے ایک اور روایت اس کی درمیان میں اور اس کو تکمیل بعد میں کروں گا کہ سورہ یاسین کی کوئی آیت نازل ہوئی کہ جس میں پرودگار نے کہا ہے کہ ہم مشرقین اور جو لوگ بارالہ سے ان کو جہنم میں اور جہنم کے جو ہے وہ ان سات دروازوں میں سے ان کو بھیجیں گے جیسی یہ آیت نازل ہوئی رسول خدا گریہ کرنے لگے رونے لگے یہاں تک کہ روتے روتے ان کی حالت غیر ہو گئی تو پھر بھیجا گیا کہ بیٹی کو بلائے کیونکہ بیٹی کو دیکھ کر ان کے دل کو آرام آتا ہے جیسی بی بی کو بلایا گیا بی بی نے کہا بابا کیا ماجرہ ہے کیوں اتنا گریہ کر رہے ہیں تو کہا کہ یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے جب اس آیت کو رسول خدا نے پڑھا تو دیکھا بی بی بھی گریہ کرنے لگ گئیں گریہ کرتے کرتے ان کی بھی حالت عجیب سی ہو گئی ایسے میں مولا کائنات داخل ہوئے کہا کہ دیکھا کہ دونوں گریہ کر رہے ہیں کہا کہ کیوں گریہ کر رہے ہیں کس وجہ سے گریہ کر رہے ہیں تو پھر ان کو بھی وہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی گئی مگر جیسی مولا نے سنی مولا بھی گریہ کرنے لگ گئے محفل محفلِ عذا میں بدل گئیں ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں قیامت کی آیتیں پڑھتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری معارفت ضعیف ہے ہم درک نہیں کرتے اس حقیقت کو جو ہے بگر آدمی درک کر لے حقیقت کو تو کبھی غلطی نہیں کرے گا کبھی گناہ نہیں کرے گا اب جب اس شخص نید ہوگا کہ ہم کیا کریں تو بی بی نے بولا کہ جو ہمارا ماننے والا ہے ہمیں چاہنے والا ہے اگر وہ غلطی کرے گا تو یا تو اس کی زندگی میں اس کو اس کی سدا ملے گی مرنے سے پہلے تاکہ اس کی وہ گناہ صاف ہو جائیں اور اگر پھر بھی اس کے گناہ زیادہ ہوئے تو مرتے وقت اس کو سخت موت آئے گی اس سخت موت میں تاکہ اس کے وہ گناہ صاف ہو اور پھر بھی اگر اس کے گناہ زیادہ ہیں تو پھر آلہ میں برزخ میں اس کے اوپر سختی کی جائے گی اور اگر آلہ میں برزخ میں بھی اس کے گناہ دھل نہ پائے تو وہ پھر قیامت میں ایک وقت تک مشکل میں رہے گا اور پھر کہ اس کے بعد پاک ہو کر جو ہے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا اب کہنے کو سننے کو یہ بات بڑی آسان ہے یہاں ذرا سی انسان کو تکلیف ہو جائے دنیا میں برداشت نہیں کر سکتا انسان کے ہاتھ میں درد ہو جائے انسان کو خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہو جائے کوئی چیز ہو جائے انسان برداشت نہیں کر باتا کہاں برداشت کرے گا مرتے وقت جب روح نکلے تو پتہ نہیں کتنے سو تلواروں کے نیزوں کے برابر میں تکلیف ہو گی رغایات میں ہے اس کا بجزان موتر خب اس کا مطلب اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم نے ادراک نہیں کیا زندگی کیسے گزار نہیں ہے بڑے بڑے علماء اگرام جب ان قرآن کی آیتوں کو پڑھتے تھے ان کی بھی حالت ایسی ہو جاتی تھی شخص بددو ہے آیا پیر مکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ ان کی خدمت میں آیا اور کہاں رسول اللہ مطلب میں دین اسلام سیکھنا چاہتا ہوں کیا ہے رسول خدا نے ایک صحابی اکرام کو عمر کیا کہ اس کو قرآن کی کچھ آیتیں سکھا دوں قرآن کی کچھ آیتیں اس کو سکھائیں پڑھا اور کہا اٹھا کہا بستی کے میں جا رہا ہوں اور چلا گیا تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس نے تو بھی تھوڑی سی چند آیتیں سیکھیں اور یہ چلا گیا کہاں یہ فقی اٹھ کے گیا ہے کیوں؟ کیونکہ جو اس نے سنا اس کو سمجھ گیا ہے اگر انسان یہ زندگی میں نظر آتی ہے زندگی میں عملی پریکٹیکل کہاں ہیں کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی استعانت مانگتے ہیں لیکن ہم اپنی زندگی میں جب کئی مشکل میں بھستے ہیں تو ہمیں خدا تو نظر نہیں آتا کہ خدا نہیں ہے نہیں خدا ہے میں اس معرفت پر نہیں پہنچ باتا کہ کیا میں خدا سے معاملہ کروں خدا سے گفتگو کروں اجزان محترم خب خاتون کو دیکھیں ان کی عبادت کو دیکھیں ان کی معرفت کو دیکھیں ان کے دراک کو دیکھیں کہ اتنی مشکلات ایسی زندگی جو انہوں نے گزاری اس کے باوجود خدا کی عبادت خدا کی سجدے خدا کا شکر کہ روایات ملتی ہے کہ جب بی بی عبادت میں کھڑی ہو رہی ہیں تو ہر عبادت میں گھر سے الگ نور نکلتا ہے پہلی چیز جو انسان کو مستحکم کرتی ہے وہ توحید ہے اگر توحید نہیں ہے اور اگر خدا نہ غازتہ انسان جو سلوات بھیجے اگر انسان اپنے پرودگار کے ساتھ اس کا معاملہ کمزور ہے تو وہ زندگی میں ہر جگہ کمزور ہے اور اگر اس کا معاملہ خدا کے ساتھ مستحکم ہو گیا ہے کوئی ہے تو پھر اس کو کوئی چیز ہلا نہیں سکتی زندگی کے اندر چاہے اس کی زندگی میں کتنی بھی مشکلات آ جائیں